بسم اللہ الرحمن الرحیم توشہ خانہ کیس کی سماعت آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ساڑھے گیارہ بجے کے لیے فقس ہے انشاءاللہ خان صاحب کو انصاف ملے گا اور قانون کے مطابق ان کی زمانت ہوگی ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہوگی کیس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا اس کیس میں شروع سے ہم نے جو پوائنٹس اٹھایا تھے وہی ہیں کہ ہم نے کہا کہ جرسڈکشن نہیں ہے اڈیشنل سیشن جائز صاحب کے پاس یہ ڈائریکٹلی کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہو سکتی قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کمپلینٹ فائل ہوگی تو مجسٹیٹ کے پاس ہوگی دوسرا ہم نے وہاں پر یہ اتراز اٹھایا تھا کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ ایک سو بیس دن کے اندر فائل ہوگی اور یہ کمپلینٹ نو سو اور بیس دنوں کے بعد فائل کی گئی تو آپ کے سامنے ہیں کہ قانون کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کو اس حساب سے دیکھا جائے گا نہ کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو چلائے جائے گا تیسرا سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ڈسٹک الیکشن کمیشن کو اثرائز کرتے ہیں ان کے پاس اثرائٹی نہیں ہے وہ ہم نے لیٹر بھی کورٹ میں دکھایا یہ اتراز اٹھایا اب اس کے ساتھ ساتھ دی کر یہ اتراز دے کہ سمن ہی نہیں ہو سکتا خان صاحب کو اچھا ہماری مختلف درخواستیں جو ہیں وہ ڈسٹک کورٹ میں جب ہم نے دائر کی وہاں سے خارج ہوئیں ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک درخواست کے اوپر تو فیصلہ کر دیا باقی ساری درخواستیں چھوڑ دی ہم نے نیچے والے جو جج ہیں ان کے اوپر اتراز اٹھایا کہ آپ ہمارے کیس کی سماعت نہ کریں کیونکہ نو مئی کو جس طرح سے فرد جرم ان کے اوپر خان صاحب پر لگایا گیا اس کا ایک قانونی طریقہ تھا کہ فرد جرم لگانے کے لیے قانونی طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے یا اس کی موجود کی میں لگایا جاتا ہے تو ایسا پروسس نہیں کیا گیا اور جس طرح سے نو مئی کی گرفتاری ہوئی خان صاحب کو جو گرفتار کیا سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ یہ گرفتاری جو تھی غیر قانونی تھی غیر آئینی تھی تو اس گرفتاری میں اس عدالت میں پیش کرنا جو کہ پولیس لائن کے اندر لگی بہت سارے سوالات وہاں پر جنم دیئے تو ساتھ ہم نے ان کے اوپر اتراز کر دیا جو کہ ہمارا حق ہے ہم کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے ہماری درخواست جو ہے وہ خارج کر دی اور ہائی کورٹ کے اندر بھی درخواست کی کہ ان سے ہمارا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے جائے اب اس کے پیچھے اور بھی ریزنز ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چھبیس گھنٹے زمان پارک میں آپریشن جاری رہا ایک ایسا ورنڈ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسی طرح کی ایک کمپلینٹ یوسف رجرہ گلانے کے بیٹے کے خلاف بھی فائل کی گئی الیکشن کمیشن کی طرح سے لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کوئی ایسی ہنگامی پوزیشن کوئی چھبیس گھنٹے کا آپریشن جاری رہا ہو کسی کے گھر میں کہیں نہیں وہ نارمل پروسس اس کے اندر چل رہا ہے اور ابھی تک وہ معاملہ ڈسٹی کورٹ میں پینڈنگ ہے کوئی اس کے اوپر پیش رفت نہیں روٹین کے مطابق لیے ہے کیا تو ہم نے درخواستیں دیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جن کی اوپر ڈسیئن جو ہے وہ نہیں ہوا ایک درخواست کی اوپر ڈسیئن ہوا جو کہ تھی قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں وہ دوبارہ جو ہے نیچے بھجوا دی گئی انہی جیسا آپ کے پاس جنہوں نے یہ پہلے درخواست خارج کی تھی لہٰذا انہیں کہا گیا کہ اس کی اوپر ڈسیئن دیا جائے انہوں نے کیا کیا کہ وہ بجائے یہ کہ سات دن کا ٹائم ہائی کورٹ نے دیا کہ سات دن کے اندر ڈیسائیڈ کی جائے انہوں نے چوتھے پانچ میں دن ہی ڈیسائیڈ کر دی یعنی کہ جب ہائی کورٹ نے واضح کہہ دیا کہ سات دن کا ٹائم ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آ کے کرتے ہیں اب آخری ٹائم تک جب تک کورٹ ختم نہ ہوتی ساتھ میں دن اس ٹائم تک یہ انتظار کرنا چاہیے تھا کیونکہ واضح طور پر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہو تھا لیکن حیصلہ کر دیا گیا کہ یہ قابل سماد درخواست ہے لہٰذا اس آرڈر کو پھر ہم نے چیلنج کیا دوبارہ جب اوپر آئی تو دوبارہ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جج نہ سنیں اور ہم نے ایک درخواست آمر فاروق صاحب کے اوپر بھی دی وہ بھی مختلف گراؤنڈ تھیں جیسے کہ نو مئی والا واقعہ ہو یا تیرین وائیڈ والا کیس ہو یا جیسے یہ دوبارہ دوبارہ ڈیمانڈ اسی جج صاحب کے پاس بھیج رہے تھے اور جج صاحب کے حوالے سے جو رکیوزل دی تھی کہ ہمائین دلاور صاحب ہمارا کیس نہ سنیں اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ ہم ایسا کہیں گے تو وہ پھر جج صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر اور ان کے اوپر آئے گئے جی کہ واقعی وہ اس طرح سے کیس کے اندر بائیس تھے یعنی کہ پروٹیکشن دی گئی وہ بھی خارج کی گئی جو ہمائین دلاور صاحب کے خلاف ہم نے دیئی تھی اور اپنی بھی سپریم کورپ نے جب مداخلت کی یعنی کہ سپریم کورپ کے پاس ہم گئے اور ہم نے کہا کہ ہماری دیکھر درخواستیں وہ ہماری سونی نہیں رہے جو جرسڈکشن والی تھی کہ یہ مجسٹیٹ کے پاس جانا تھا اور جو دوسری تھی سمن والی کہ خان صاحب کو سمن نہیں کیا جا سکتا تھا تو وہ درخواستیں انہوں نے کہا کہ ریکیوزل والی بھی سنیں اور فیصلہ کریں تب جو ہے جا کر وہ درخواستیں سنی گئیں اور سن کے کیا کیا گیا کہ بیشتر کچھ خارج کر دی گئیں اور کچھ جو ہے انہیں جج ہمائین دلاور صاحب کے پاس نیچے بھیجوا دیں گی اب جج ہمائین دلاور صاحب کے پاس جب درخواستیں گئی ہیں تو انہیں واضح طور پر یہ ادایت ہوئی کیونکہ پہلے بھی دو دفعہ انہوں نے ہمیں نہیں سنا تو آپ دو انہیں سننا چاہیئے تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ آج ہیں جی کل کل کا ٹائم ہے اور کل آپ کے آگر میں کہے ہم نے کہا کہ کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ آج ہی آپ نے کرنا ہے گواہوں کے تو پہلے انہوں نے ہمارا حق قتم کر دیا تھا کہ گواہ جو ہیں ریلیمنٹ ہی نہیں حالکہ قانون کے اندر ایسا کہیں پہ نہیں ہے کہ اگر کوئی میں گواہ دیتا ہوں تو وہ میری مرضی میں جو گواہ دوں میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے گواہ پیش کروں اور ان کی ایویڈنس کرواؤں ہاں اگر کوئی ریکارڈ کے اندر چیز آتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیمنٹ ہے یا نہیں ہے ریکارڈ پہ لانی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن گواہ تو میں پیش کر سکتا ہوں ساتھ صرف یہی نہیں کہ حق ختم کیا گیا ہے گواہ کا بلکہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ یہ قابل سوات والا معاملہ اور جرسیڈکشن والا معاملہ جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میجسٹیٹ کے پاس ہونے چاہیے تھے یہ سنیں سن کے ڈیسائیڈ کریں تو یہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ نہیں سنی گئیں اور باقی جو اس سے پہلے ریمانٹ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے قابل سماعت کے حوالے سے جیس صاحب نے ہماری درخواست کارج کر دی اسی پہ ریلائے کر کے وہی آرڈر کر دیا کہ جی یہ جو ہے قابل سماعت نہیں تو آج جو ہے یعنی کہ کل واضح طور پر اسلامباد ہائی کورٹ نے بکھا کہ واقعی یہ جلدی میں کیا گیا اور سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں رکھیں گے یہ آرڈر پڑھ کے سنایا گیا کہ کیا آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تیس صفوں کی ججمنٹ جو ہے لکھی جا سکتی ہے اس دن میں بھی موجود تھا خاجہارہ صاحب کے ساتھ پانچ تاریخ کو ہم کورٹ کے اندر موجود تھے اور کہا گیا کہ کوئی بندہ آرڈر کے اندر لکھا ہماری حاضری تک نہیں لگائے گی کہ کوئی بندہ خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے ہم پیش ہوئے ہم نے کہا ہمیں موقع دیں ہم بولنا چاہتے ہم بات کرنا چاہتے ہم آرگومنٹس کرنا چاہتے اب ساڑھے بارہ بجے کورٹ کا ٹائم نہیں ہے ویسے جیسا تین بجے کے بعد بھی جو ہے وہ عدالت لگا کے بیٹھے رہے ہیں اور چھوٹی والے دن جو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کی چھوٹیاں چل رہی تھیں تو چھوٹیوں کے اندر بھی سپیشل عدالت پانچ دن کے لیے لگوا کہ وہ بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے ٹائم کا کوئی خیال نہیں کیا کہ چائے کا وقفہ ہو یا کھانے کا وقفہ ہو وہ پورا پورا دن سامات کرتے رہے ہیں لیکن اس دن جائے صاحب نے چھوٹی کے انتظار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا جی کہ میں فیصلہ بھی دینے لگوں اب خاجہ حارت صاحب کا کلرک اٹھا لیا جاتا ہے اگوا کر لیا جاتا ہے وہاں پر جب وہ فائلنگ کر رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ درخواست ہم دیتے ہیں اور یہاں آکے ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم جو ہے جناب آئے ہیں اور خاجہ صاحب کا جو ہے کلرک ہے وہ خاجہ صاحب نے کہا کہ میرا کلرک اٹھا لیا ہے اور اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تو میں خاجہ صاحب کو سنے ہی نہیں گیا ہمیں سننے کا انہیں موقع ہی نہیں دیا کہ آپ کوئی آرگومنٹس کوئی بات کر لیں فائنل آرگومنٹس کر لیں فوراں فیصلہ آتا ہے ابھی ورنٹ کے اوپر سائن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہاں پر وہ آئے جی صاحب کو گیا ہے یا نہیں گیا پھر آگے وہ بی سی صاحب کو جانا تھا پھر وہ ہوم ٹوپارٹمنٹ کو جانا تھا اور پھر اسلامباد پولیس جاتی یعنی کہ اس پروسس کے اندر ہوتے ہوئے ایک آہ دن تو لگ نہیں تھا دس منٹ میں زمان پارک کے گھر کے دروازے توڑ کر ان کے بیڈروم کے دروازے توڑ کر ان کے واشروم کے دروازے جو ہے حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں کون ندرد ایسا داشت گرد بیٹھا ہوا ہے آپ یوں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ پتنی کوئی ہاتھ انگوادی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کرنا ہے خان صاحب کو پروپر ٹائم ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اس کی تیاری کر لیں آپ سب کو پتا ہے کہ ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دو موقعوں کے اوپر وہ اگزیمشن دینی پڑی وہ آ نہیں سکے پھر آپ کو پتا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہم پیش ہوئے ہیں وہ کیوں پیش ہو رہے تھے کہ جو تھی وہاں پر ہمیں خدشات تھے سیکیورٹی کے خدشات تھے کہ وہاں پر پہلے مرڈر ہو چکے ہیں اور خان صاحب کے اوپر تازہ تازہ اٹیک تھا تو ہم کیسے وہاں پر پیش ہوتے تمام عدالتوں میں ہر روز پیش ہوتے تھے کبھی بیس مقدمات کبھی پچیس مقدمات تو کبھی بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس مقدمے میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا ہمیشہ پیش ہوتے رہے ہیں صرف اور صرف سیکیورٹی ریزن تھی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو نیب کے اندر چل رہا ہے اس کے اندر خان صاحب بار بار پیش ہو چکے ہیں صرف اور صرف سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے وہ خان صاحب بذرنے تو یہ بات تو کلیر ہوگی کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہے تھے کوئی بھاگ نہیں رہے تھے ہر جگہ پر اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں چاہے وہ سیفر والا لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پر خان صاحب کی لائف کو تھرٹنا اور وہ ایسیلی جا کر اپنا بیان یا جو بھی ان کا ہے وہ کر سکیں تو ہائی کورڈ بھی بیٹر تھی جوڈیشل کمپلیکس بھی اس سے قدر بیٹر تھی تو ہم ان جگہوں کے اوپر جا کر لہور ہائی کورڈ میں ہم پیش ہوتے رہیں تو یہ ریزن تھی لہٰذا جج صاحب نے فیصلہ اتنی اجلت میں دیا اتنی تیزی میں دیا کہ جج صاحب کو فورا نہیں جناب وہ جو ہے دوسرے دن آپ کو پتا ہے اسی رات ہی بلکہ لندن روانہ ہو گئے اور وہ سکون لے رہے ہیں اور ایک جو ایک سچا ادمی اور جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اس مقدمے کے اندر جو فیبریکیٹڈ طریقے سے بنایا گیا جس کے اندر ہر چیز ڈیکلیر ہے جس کے اندر ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے ہم ہر چیز دکھا رہے ہیں کورٹ کے سامنے یہاں پر تو ہمیں کسی چیز کو دکھانے کی موقع نہیں دیا گیا کوئی گواہی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور خان صاحب کو اس مقدمے کے اندر اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پانچ تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوئے آج آپ دیکھ لیں کتنے دن گزر گیا ہماری یہ جو سسپینشن ہوتی ہے یہ شورٹ سنٹینس جو ہے یہ ہمیشہ جب بھی پریکٹس ہے کوٹس میں ہم جاتے ہیں یہ پیٹیشن فائل کرتے ہیں تو فوراں یہ سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک وہ جو کیس ہے وہ پہلے تو جو ہے اس کے اندر اتنا لمبا نوٹس کیا گیا پھر جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل چودان دن کا ٹائم مانگ رہے وہ تو ہم نے شور مچا دیا کہ یا خارج کر دی جائے یا قبول کر دی جائے کیونکہ ہم نے اگر خارج کرنی ہے تو ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کریں آج ہی فیصلہ کریں تو پھر دو دن کی ڈیٹ اب کل بھی یہی آرگومنٹس ہوتے رہے اور آج پھر جو ہے ویسے تو جو عدالتیں ہیں وہ سننے میں آتا ہے کہ بارہ بجے بھی کھلتی ہیں اور چھوٹی کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں لیکن کل دیکھنے کو یہ ملا کہ ٹھیک ہے جی پھر کل آپ آرگومنٹس کر لیجئے آج کی آتا ہے ختم کرتے ہیں ایک میٹ بھی کسی بندے کو غیر قانونی طریقے سے بٹھایا نہیں جا سکتا ایک میٹ بھی کسی ایک سیکنڈ بھی کسی بندے کی جو ازادی ہے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا قانون جو آئین ہے وہ واضح پروٹیکشن دیتا ہے تو کیسے آپ کسی بندے کو بٹھا سکتے ہیں بے گناہ تو اس کے اندر تو فوراں فیصلہ ہونا چاہیے تھا اگر ان کا قصور ہے تو وہ کٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں قصور نہیں ہے تو فوراں اس کے اوپر خان صاحب کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں خان صاحب کے حوالے سے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ کس طرح سے بنایا گیا لیکن خان صاحب کے حوصلے بلانے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہزار سال بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن کبھی بھی جھکوں گا نہیں اور اپنے مقصد سے کبھی پیچھنے ہمیشہ قربانی دینی پڑتی ہے قوموں کے لیے اپنے ملک کے لیے جمہوریت کے لیے رول آف لا کے لیے اور میں یہ فائٹ کر رہا ہوں میں کرتا رہوں گا لیکن آج ہمیں پوری اس کے اندر امید اس حوالے سے ہے کہ قانومی طور پر اس کیس کے اندر خان صاحب کو رکھا ہی نہیں جا سکتا تو آج یہ سزا جو ہے سسپینڈ ہوگی اور خان صاحب انشاءاللہ ہم سب کے درمیان ہوگے بہت شکریہ